خاموشی اور نہ ہی غصہ کیا کیا بتا ہو ایسا؟ میسیس تحسین کو جو ہم ڈونیشن دے رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہے میں اس کی ڈیٹیلز دیکھی ہیں جبکہ ان کا ادارہ تو بات چھوٹا سا ہے ادارے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے سکتا ہے ہمارے دیکھنے کا انداز چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے اور میسیس تحسین بہت ہونسٹی سے ادارہ چلا رہی ہے ان کو پیسے کی شدید ضرورت ہے خیر تم میسیس تحسین کو کال کر کے گھر پڑا لو مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے ٹھیک ہے سر جیسا بہتر میں چلتا ہوں لیکن بھئی یہاں تو جب بھی آیا ہے مجھ سے تو بہت اچھی طرح ملائے آنکر ویسے بھی ان بچوں کو کہاں وقت ملتا ہے کہ آکے ہم بڑوں کے پاس بیٹھیں اب دیکھو کتنی دیر ہو گئے تمہیں زوبی کو پلانے کے لئے گئی تھی تم اب تک نہیں آئی اچھا خیر یہ بتاؤ تمہاری گھر بات ہوئی ہوئی تھی دو منٹ کیلئے دو منٹ کیلئے تسلی سے بات کی ہوتی بیٹھا دو منٹ میں کیا بات ہوئی ہوگی بھلا وہ امہ خالہ کیا جا رہی تھی ساید نایمہ کی شادی کی ٹیٹ پک کی کرنے بھی عجیب بات ہے اور سونج اس کا رشتہ تمہارے ساتھ دے رہا اب وہ تمہاری چھوٹی بہن سے شادی کر رہا ہے سچ کہتے ہوں جب سے تم نے مجھے یہ بات بتائی ہے نا رہ رہ کر افسوس ہوتا ہے مجھے بیٹھا بی جانا یہ تو اچھی بات ہے نا امہ اباں دیمہ کی شادی سے فارغ ہو جائے گے اور آتف بہت اچھا ہے اور خالہ خالہ دوستہ بیزا بچی بی جانا ارسلا کچن میں اتنے کام پڑے تم یہاں کیا کر رہی ہو یہ تم ہر وقت بی جان کے پاس کیوں بیٹھی رہتی ہو کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیاں تم نے پیسے ملتے ہیں کام کے سمجھی تو مفت میں نہیں بٹھتے جاؤ جا کے کام کرو بارگوں کے میرے اور زوبیاں کے کپڑے ستری کرنا ہوں چی یہ جی جی کیا لگا رکھی ہے مو کیا دیکھ رہی ہو میرا جاؤ جلدی سے کام کرو اف اف موسیقا بیشتر بیشتر جی امی آتیف جی امی ادھرا بٹھا جی امی جی امی جہناز آئندھی آج وہ لوگ بہت پریشان جی امی میں نے اب ایسا کیا کرتی ہے جس کے بجے سے وہ پریشان ہے وہی جو تم نے جہاز نہ لینے کی شرط لگائی ہے اس سے پریشان ہیں وہ لوگ دیکھو بیٹا اگر تم ارسلہ پیملی اٹھاؤ گے نا تو کیا دوسرے لوگ باتیں نہیں بنائیں گے کبھی سوچا ہے تم نے ارسلہ کے بارے میں سوچنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں سوچنا چاہتا ہوں تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے یہ تو اللہ جانتا ہے بٹا لیکن میری بہن کے گھر کو تماشا نہ بنا اگر تم نعیمہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کو گھر میں لے کر آؤ اس طرح سے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب صاف صاف بلزوں میں کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آنا دیکھو بٹا وہ لوگ جہاز ضرور دیں اگر ارسلہ کے پیسوں میں سے نہیں تو سابر بھائی کی کمائی سے جو کوئی شہناز نے جوڑ کے رکھا ہے اپنی دونوں بیٹیوں کے لئے وہ اس میں سے جہاز ضرور دے گی اور تمہیں لینا ہی ہوگا ارسلہ کو جواز بنا کر ان لوگوں پر انگلی نہ اٹھاؤ شہناز کہہ رہی تھی کہ نعیمہ کے جہاز کے لئے وہ ارسلہ سے کچھ نہیں لے گی لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے وہ ضرور دے گی ہو گئی تسلیم موسیقی بھائی سب چیزیں رکھ لی کے نہیں ہاں سب رکھ لی اری زوبیا بیٹا تم بیکار میں سہر کی باتوں کو دل پہ لگا کے بیٹھ گئی اری تمہارے تو بیسیوں رشتے آئے تھے سب ایک سے ایک وہ تو یوں سمجھو کہ ہم نے انہیں توجہ کے قابل نہیں سمجھا آپ کو دیر ہو رہی ہے نا آپ نہیں جا رہی ہیں میں اس وقت اپنی شادی نہ ہونے کے کسی کو ڈسکس کرنے کے مون میں نہیں ہوں پلیز اچھا اچھا میں ازرہ جا رہی ہوں ٹیلر کے پاس اور سوچ رہی ہوں کہ بزار کا بھی چکر لگا 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 تمہیں کچھ مغانت نہیں ارسلا اری تمہاری شہرام سے بات ہوئی بڑے دنوں سے اس نے چکر نہیں لگایا امید ہے کہ اس کی طبید وغیرہ صحیح ہوگی آج کل محصب بھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے وہ بس کامیں مصروف ہے یہاں آنے کا وقت نہیں اس کے پاس پاکے سارے کام ہو رہے ہیں اس کے نہیں بیٹا اسی بات نہیں ہے تم خود دیکھو نا سب کچھ خود سمال رہے ہیں ورنہ تو آتا ہی رہتا ہے ارسلا یہ سارے بیگز گاڑی میں رکھاؤ اور ڈرائیور سکو میں آ رہی ہوں ارسلا 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 اپنا دامات بنانا چاہتی ہیں تمہیں کیا ہوا ہے ایدنے کاموش کے ہو کسی نے کچھ کہا ہے یہ ماں بیٹی تو ہی ہی بتماک ایکی بات ایک کام التیاں سو کر دوسرے سے نکال دیا کرو دل پہ لوگی تو گزارت نہیں ہوگا اچھا چھو چوش آباچ یہ ٹیلی لکر باہر جاؤ میں بھی جنگل سو بناتا ہوں یہ ٹیلی آپ بہر لے کے چلی جائیں نا میں سوپ بنا کے رہتی ہوں اچھا اچھا تم پریشان نہ ہو میرے جاتی ٹھیک ہے جی لو بیٹا چاہیڈ ویسے اس لڑکی کو پہلے نہیں دیکھا یا لگیا کیا نام بتایا تھا عرسلا بھری جلی نام یاد ہو گیا ویسے تو تمہیں کوئی بات یاد ہی رہتی کیا کام کی باتیں میں ساری یاد رکھتا ہوں بھولتا صرف وہ ہوں جو یاد رکھنے کے قابل نہ ہو آپ کہیں جا رہی تھی نسرین ایناٹی ہاں بیٹا میں صرف مارکٹ تک جا رہی تھی لیکن میرے گھر آنے تک تم یہی رہو گے جانا نہیں بہت نراز ہو جاؤں گی بیٹا تم جا کے بی جان سے ملاؤ بہت پشتی رہتی ہیں تمہارا اور ویسے بھی ہمیں اپنے بڑوں کی دمائے لینے چاہیے جی جی بالکل میں ان سے مل لے تو وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی ٹھیک سوبیا کہ تم نے اپنا کیا ہولیا اور ہشر بنا کے رکھا واہ خدا کے لئے جا کے چینج کرو شاہرام کیا سوچتا ہوگا تم بھی کبھی کبھی تو حدی کر دیتی ہو اسلام علیکم بی جان والیکم اسلام جیتے رہو خوش رہو کیسے بٹا تلکل ٹھیک آپ کی دعا ہے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں بڑی خوش لگ رہی ہیں آپ آچھے ٹھیک ہے نا میرا دادا سوفی ست ٹھیک ہے لیکن تمہیں کیسے پتا چلا آپ کی بیڈروم کو دیکھتے انسان اگر خوش ہو تو اس کے ارد گرد کا محول بھی بدل جاتا ہے اینا برائٹ اور خوبصورت آپ کا کمرہ میں نے کبھی نہیں تھا اور اچھی خوشبو ہے پھولوں کی دی جان ارے یہ سب ارسلا کا کمال ہے وہ ہی لگی رہتی ہے دن رات میرے کاموں میں اس کے آ جانے سے تو جیسے سب کچھ بدل کے رہ کے اور یہ پھول وغیرہ ارے یہ سب اسی کا شوق ہے وہ ہی لاتی ہے وہ ہی سجاتی ہے ارسلا اچھا لڑکی ابھی ملی تھی باہر بیچاری بیچاری کیوں بیچاری کیوں کہا تم نے ایسے ہی موہ سے نکل گیا بیجان اتی کم عمری میں کام کری ہے تو بیچاری تو ہوئی نہ ارے نہیں بیٹا اس کو عام ملازم مت سمجھنا پڑی لکھی اور بہت باہمت لڑکی ہے اپنے پورے خاندان کو سپورٹ کر رہی ہے اور بہت اچھے شریف خاندان سے تعلق ہے اس کا چاہ بڑی پسند آگیا آپ کی ارسلا ابھی اتی تاریفیں کر رہی ہے خیر آپ ارام کیجئے اب میں چلتا ہوں اچھا بیٹا اچھا لگا تمہارا لو ارسلا بھی آگئی میرا سوپ لے کر ارے اتنا خیال رکھتی ہے میرا کہ آج تک کسی نے اس سے پہلے نہیں رکھا ہوگا یہ میرا فرز عبیرہ اب آپ پلیز جلدی سے سوپ پی لیجے پھر دبائی بھی کھا لیا چیتی رہو خوش رہو رب اچھا اچھا بھی جان میں چلتا ہوں اچھا بیٹا جی تیرا ہو خوش رہو جا خدا حافظ خدا حافظ کیسا لگا تمہیں شہرام مجھے ارے زوبیا کے حوالے سے پوچھ رہی اگر زوبیا کی اس سے شادی ہو جائے تو کیسا رہے اگر زوبیا جی کو شہرام صاحب پسندے تو اس سے اچھا تو کچھ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ خدا کرے کیسا ہی پی جان گھر سے فون آرہ ہے اٹھا رہو اے ہاں ہاں بیٹا جاؤ آرام سے جا کر بات کرو شابش سوپی لوں کی بے ہلو جی اممہ اسلام علیکم ہاں بیٹا ہمیں بول رہا ہوں سابر حسین کیسی ہوگی تا ہاں بڑے آرام سے ہوگی اتنے بڑے شہر میں جو چکر ہے اس گھٹے ہوئے شہر سے دور چلی گئی یا نہ دن کا چین ہے نہ رات کا آرام ہے آپ کیسے ہیں اببہ ٹھیک ہے نا مجھے آپ کی بہت فکر رہتی ہے آپ بس کسی ڈاکٹر سے اچھا سا علاج کراتے رہے ہیں ہاں بیٹا ایک تم ہی تو ہو جو اپنے باپ کی فکر کرتی ہو خدا تمہیں خوش رکھے بیٹا اس عمر میں باپ کو آرام جو دیا ہے تمہیں آپ اپنا خیال رکھیں اببہ کسی اور بات کی فکر نہیں کریں مجھے بتائیں اممہ کیسی ہیں اور گڈڈو نایمہ ٹھیک ہے آرے وہ ہوں وہ ٹھیک ہے خوش ہے آج کل شادی کی تیاریاں جو کر رہی ہیں سب لوگ اسی میں مگن ہے نایمہ کی شادی ہو رہی ہے اببہ ہاں بیٹا دو بہا بات کی تاریخ دیئے سوریہ کو دوہاری تنخواہ سے جو کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں نا وہ ساری اکٹھی مل جائیں گے تو سب خرچہ نکل جائے گا لیکن بیٹا تین سال لگیں گے ان کمیٹیوں کو پورا کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا بیٹا سن رہی ہونا تم جی اببہ میں سن رہی ہوں بہت مبارک آپ سب کو خیر مبارک بیٹا خیر مبارک ارے بیٹا ایک بات اور اپنے مالکوں سے بہن کی شادی کا ذکر ضرور کر دینا ارے ہو سکتا ہے کوئی ہماری مدد کر دیں ایک تو تم بولتی نہیں ہونا ارے بولنا سیکھ لو بیٹا سبان کے بل پر ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں سمجھ رہی ہونا جی اببہ مدد کر دیں پیوری موسیقا موسیقا اسلام علیکم سر علیکم سلام صرف در آو بیٹھو تینکیو کوئی خاص بات جی سر دو فلاہ اداروں سے ریکویسٹ آئی ایک نیا بلوک کنسٹرکٹ کروانا چاہتے ہیں اور دوسرے چاہتے ہیں کہ اب یتیم لڑکیوں کی شادی میں تعاون کرے ٹھیک ہے تم ڈیٹیلز دیکھ لو اور انشاءاللہ کرلیں گے صرف بہت بڑا کانٹریکٹ ہے اور ہم پہلے ہی کافی انویسمنٹ کر چکے ہیں اس پر سفتر ایسے کاموں میں اتنا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں سب ہو جائے ٹھیک ہے سر جیسے آپ کے ملزی ہاں سفتر لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا اس سارے کام میں میرا نام نہ کہیں آئے سر اگر وہ خود کرنا چاہیں تو بھی نہیں تب بھی نہیں تمہیں پتا کہ مجھے کتنی نفرت ہے اسی ایٹوٹائسی سے ٹھیک ہے سر میں چلتا ہوں جوسر ٹوسٹر مائکروویو چوپر بلینڈر واشنگ ماشین ٹی وی فریج اے سی اب بھائی یہ سب نا مجھے بڑے سائز کا چاہیے بلکہ میں کام کروں گی میں آپ کے ساتھ چلوں گی خود پسند کر کے لکھ را جاؤں گی رے کیا سارا بازار خرید ہوگی میں نے یہ لیس بہت سوچ سمجھ کے تیار کیا ہے اور فرنیچر تو رہ ہی گیا مجھے پورا بیٹ سیٹ چاہیے درائنگ روم کے ساتھ مجھے سوفے چاہیے اور دائنگ ٹیبل نہ مجھے آٹھ چہروں والا چاہیے کچھ ہمارے لیے بھی چھوڑ دو گھر میں یا پورا سفاہ کر کے جاؤ گی بہت ہی بدنیت ہو تم نایمہ اللہ بچائے تم سے اببہ سمجھائے سو کچھ منہ کرے کان سے آئے گا تا سارا پیسہ کہ ارسلا با جی ساری زندگی کمیٹیوں کے ستے بڑھتی رہیں گی سنو تم نہ چھپ رہو سب سمجھتی ہوں میں اتنے عرصے سے جو تم پیسے پیسے اڑائے جا رہے ہو تب تمہیں خیال نہیں آیا ارسلا کا آئے بڑے بیچ میں بولنے والے اببہ میں کہہ رہی ہوں اس کو چھپ کر آ لیں آپ ٹھیک ہی تو کہا ہے گڑڈو نے کچھ خلط نہیں کہا سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو باقی کے کاموں کی باری تو دو سال کے بعد آئے گی اوپر کی منزل بنانے کا سوچ رہا ہوں میں پلوٹ بھی خریدنا ہے ارے اس طرح سے خرچہ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس کوئی کام نہیں کریں گے کیا ہم ارے کیفائچ سے کام لو کیفائچ سے تو اببہ نوکلی لگ گئی ہے نا اتنی اچھی عرصالہ کی ہستہ ہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پیسے بھی بڑھ جائیں گے اچھی تنخواہ مل جائے گی اس کو ساری کام ہو جائیں گے آپ کے لیکن میں کونسا آپ سے یہ ساری چیزیں روز روز مانگو گی ہم آپ اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دیتے ہیں ٹھیک ہمارے ہیں میری باری میں کفائت آئی ہے نا آپ کو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے کیوں اسے تنگ کر رہے اب تو ویسے ہی چند دینوں کی مہمان ہے اس گھر میں دیکھا رولا کے رکھتی ہے اس کو نایما چولے شابش تم چپ کر جاؤ میں تمہیں دلا دوں گی چولے شابش بس بس اب بند کرو یہ ڈراما ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک نمبر کی ڈرامے باز ہے اور اس سے بڑے وہ آتیب بھائی ہیں بھئی پہلے تو انگوں کو کچھ چاہیے ہی نہیں تھا اور اب چپ چاپ بیٹھے کہ جو آرہے ہانے دوں فریقا مال جو ہے نایما اے یہ سمجھاتی کیوں نہیں ہے تم اس کو کیا سر پہ چڑ گئی ہے یہ بات تمیز ویسٹ میں اکل بھی لکھ لو جاہل یا اللہ کس قدر یہ لوگ لڑتے ہیں ان پیکٹ اس بار پاکستان نے سے پہلے میں یہ سوچ پر ایٹی شہرام کہ تم سے ضرور میں ہے بہت مددت ہوگئے تم سے ملے ہوئے ریلی شہرام باہر رہتے ہیں ہم لوگ سب ایک دوسروں کے بہت بیس کرتے ہیں یار کتنا بڑا گروپ ہوتا ہے ہم سب کا عرصہ بیچ چکا ہم سب کو اگھٹے ہوئے یار کتنا دور ہوگا ہم سب ہاں کیا تو صحیح رہے ہو کیوں نہ ایک بڑا پلان بنائیں ایک بڑی سی گیادرینگ تم لوگ ٹائم رسائیڈ کر لو میں سب کی ریٹرن ٹکیٹس کروا دیتا ہوں کچھ دن میں میرے گیسٹ آوس پہ گزارتے ہیں بہت مزا آئے گا کیا بات ہے گریٹ شلو بھیر پروگرام فینل کرتا ہے پسے اس پروگرام کے ساتھ کوئی ایونٹ ہونا چاہیے شہرام مطلب تمہاری شادی کا کوئی فنکشن یار ہبتا شادی کری لو ہم کتنا انتظار کر رہے ہیں تمہاری شادی کا اور کتنا انتظار کراؤ گے شہرام شبیہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں آئے دیو وہ تم یہاں سے گزر رہی تھی تو چانک سے نظر پر گئی مجھے بتا دیتے میں بھی آ جاتی آہ کم میت مائی فرنڈ ہائی میں شرام کی کزن ہوں آج میری عرسلا سے بات ہوئی تھی تمہارا پوچھ رہی تھی وقت نکال کے اس سے بات کر لینا میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتے آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے اممہ کہ میں اب آتف کی منگیتر ہوں آتف کو برا لگے گا اگر میں نے عرسلا سے بات بھی کی تو ارے دو منٹ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہن ہے وہ تمہاری اتنا سب کچھ ہم لوگوں کے لیے کر رہی ہے اور آتف سے سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں میں آتف سے کچھ نہیں چھپاؤں گی اور نہ ہی ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کروں گی سوچ لی ہے میں نے آپ بے شک میری طرف سے عرسلا کنکار کرتے ہیں میں تو دعا کرتی ہوں کہ عرسلا کی طرف سے آتف کا دل صاف ہو جائے جل سے جل ہمار کیسے ہم کی دوائیں مانگتے رہ دیں آپ میری شادی تو ہو جانے تھے پہلے خیریت سے ہاتف کا اگر دل صاف ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے اچھا چھوڑو وہ عرسلا پوچھ رہی تھی کہ خالا کو جوڑا پسند آیا میں نے تو کہہ دیا کہ بھی انہیں وہ جوڑا بہت اچھا لگا ہے عرسلا نے جو جوڑا بھیجا تھا خالا کے لئے وہ آتف نے جلا دیا بتا دیجئے گا پڑ سیاں کیا کیا پکواست کر رہی گا تو میری بات پر یقین نہیں آرہا تو خود جا کے خالا سے پوچھنا ہے ابھیداد غم منا رہی ہیں اپنے جوڑے گا بچارے اچھا سنو لہیمت یہ بات عرسلا سے مت کہنا ہو اس کا دن دوکھی با موسیقی لیکن نصرین کیا برائی ہے اس رشتے میں اتنا اچھا لڑکا ہے تم زوبیا کو سمجھاؤ اس پار انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے بی جان میں کیا کر سکتی اب ہم زوبیا پر زبردستی تو نہیں کر سکتے آپ بھی اس کی عادت سے واقف ہیں وہ سنتی کہا ہے کسی کی تو وہ بچی نہیں ہے اب اس بات کی نزاکت کو اس کو بھی سمجھنا ہوگا امی یہ سب اتنے بکار کپرے کے ان میں سے ایک بھی پہنے کے قابل نہیں ہے میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میری لی شاپنگ نہ کیا کریں آپ کی میری چوئیس میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن آپ تو ہی جیسے کوئی ضد ہو یہ کیا طریقہ ہے تمہارا بات کرنے کا زوبیا کیا برائی ان کپڑوں ہیں خرابی ہے بی جان تب ہی تو کہہ رہی ہوں سنو ایک کپڑے اٹھاؤ ان کو دور کرو می نظروں سے شکل کیا دیکھ رہی ہوں میں نے کہا اٹھاؤ ان کو دور کرو می نظروں سے نہیں تو میں کچھل کے دبے میں پھینگ دوں گی زوبیا ارسلا بیٹر لے جاؤ تم یہ کپڑے زوبیا اتنا خوصہ بھی اچھا نہیں ہوتا تم یہ ساری بات نرمی سے بھی کہہ سکتی تھی کتنی حقارت تھی تمہارے رہجے میں شرم کرو کچھ اب اس گھر کے ملازموں کی وجہ مجھے ڈانٹھا جائے گا یہ حیثیت رہ گئی میری اس گھر میں اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی بیٹر لے چڑچڑی ہو گئی ہے اسے کپڑے جو پسند نہیں آئے نا اسی لیے اس کا مصصہ آ گیا انہیں ایسی پاک نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی ہے سمجھاو اسے تم جی ارسلہ آج زوبیا نے جس طرح تم سے بات کی ہے اس کیلئے میں شرم انتا ہوں اسے خود بھی اس کا انداز بہت برا لگا اسے ماف کرتو بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے بی جان زوبیا نے جو کچھ کہا میرے تو محسوس میں نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ وہ ایسی نہیں ہے اس وقت چھائے ان کا موڈ آف تھا ملکہ مجھے پتا ہے کہ ان نے کچھ جانگوچ کی نہیں کیا تمہارا دل بہت اچھا ہی ہوئی تھا آئینے کی طرح شفاف زوبیاں بہت چڑچڑی ہو گئی ہے اگر آج کو وہ اپنے گھر بار والی ہوتی تو اپنے بال بچوں میں مصروف ہو جاتی کچھ سمجھ نہیں آتا ایک سے ایک اچھا رشتہ آتا ہے مگر کہیں بات ہی نہیں بن باتی دی جان جب خدا کی مرضی ہو گی ہے تو سب ہو جائے آپ پھر کھلک کریں شہرام نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور یہاں سب لوگ اسی پر امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت فکر مند ہوں ارسلا اگر شہرام کی مرضی نہ ہوئی تو پھر زوبیاں کا کیا بنے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا زوبیاں ایک بہت اچھی لڑکی ہے ان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے دیکھئے گا شہرام صاحب زوبیاں سے ہشان کرے خدا تمہاری زبان مبارک کرے بیٹھا خدا کرے کے زوبیاں جلد اپنے گھر بار کے ہو جائے اور اس کے بعد میں تمہارے لیے بھی بہت اچھا سے لڑکا دیکھوں گی نہیں بھی جان میں شادی نہیں کروں گی یہ کیا بات کہتی تم نے خدا نہ کرے جو تم تنہا زندگی گزارو بیٹھا یہ اتنا آسان نہیں ہے تمہیں اب اس کا اندازہ نہیں ہے اندازہ میں جانتی ہوں بیچھا بہت اچھی دیں کیسے رہن دیں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تنہا رہنا تک چھیکنے سے زیادہ آسان نے اس کے لیے ہوتا fait کیا کچھیک ہے تک کچھو اور یہ بتاو خالہ نے کیا بھیجا ہے خوشبو سے لگ رہا ہے اس بار بریانی پھیجے ہے بریانی پھیجے ہوگی نا پلاوہ کیا مسئلہ ہے خالہ جانتی ہیں کہ مجھے بریانی پسند ہے پلاو نہیں پھر بھی ہر بار پلاو پھیج دیتی ہیں ارسلہ کو پسند تھا پلاوہ مجھے پسند ہمارے گر میں پلاوہ ہی بنتا ہے میں رکھتے چاہے ہیں اور کچھ نہیں کہو گے یہ سب نہ مجھے نہیں پسند تم بھی اعتاد کیا کروں مجھے پسند جی ارسلہ بھائی پڑھائی بہت اچھی چل رہی ہے جی جی کشن تو روز جاتا ہوں اچھا آپ کو بتائیں سب سے اچھی ریسنگ میری ہوتی ہے ایک لڑکا مجھ سے پوچھا تھا یہ جو شر چاہئی ہیں کہاں سے آئی ہیں سلام علی کو آتی بھائی آلے نے پھر کچھ بھیجائیں آچھا یہ آتی بھائی سے بات روح گڑڈو بتاؤ بھائی بھولنے تو صحیح کون بات کر رہے ہیں جی جا فرون كامل جی جون جی جی جغête جی 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 جا موسیقی